تُو لگا لِ مہینے چار اللہ کے رسدے میں اللہ کے رسدے میں بادہ بستر ہو تیار اللہ کے رسدے میں اللہ کے رسدے میں تُو لگا لِ مہینے چار اللہ کے رسدے میں میرے دوستوں آج کی خوبصورت محقل کی صدارت فرما رہے ہیں آل جناب عزت معاب و تردین مسلی صاحب اسی طریقے سے میرے دوستوں آج کی خوبصورت محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں آلی جناب جونس چیرمین صاحب جن کا میں نے ابھی دیدار نہیں کیا ہے اور ہمارے اسٹیج پر رونقے افروز ہے جنابیں ہمارے برادرانے وطن میرے عزیز آلی جناب سکندر چودری صاحب ان کی آمد پر میں ان کا خیر و مغتب کرتا ہوں میرے سامنے میرے بہت ہی پیارے بلکی کہیے کہ میرے جی جا جی جناب افروز بادل صاحب میں نے ان کا دیدار کر لیا ہے اگر وہ اسٹیج پر آ جائے تو یقیناً اس محفل میں خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا آئیے میرے دوستوں پرگرام کی اگلی کٹکڑی کی طرف چلتے ہیں میرے دوستوں آئیے مہو کی سرزمین پر چلنا چاہتا ہوں جو فضائب نیز فیضی کا دیار ہے جو مولانا حبیب الرحمن العازمی کی سرزمین ہے جو مولانا حبیب الرحمن علی الرحمن کا علاقہ ہے آئیے اس سرزمین سے ایک انٹرنیشنل بین اللہ قومی شائر جناب اعزاز ظاہر سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں جو صلی اللہ کے نقموں سے بلزار انطبیت کرتے ہیں تعمیر وہ اپنے سینے میں ہر دن نئی جنت کرتے ہیں آدم بھی وہاں عیسیٰ بھی وہاں موسیٰ بھی وہاں یہیہ بھی وہاں ہیں سارے نبی اقصام مگر سرکار امامت کرتے ہیں مائک پر خوبصورت لبو لہجے کا ہندوستان کا مشہور شائر آپ کے روبرو ہونے جا رہا ہے جناب اعزاز ظاہر مائک پر نظر عالم اگر میری آواز سنوے ہیں آج کی اس مشاعرے کے کنوینر جناب نظر عالم صاحب اگر وہ نہیں آئیں گے تو یقیناً یہ محفل ادھوری ہوگی میں جناب نظر عالم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وہ تشریف لائیں پڑھئے بہت خوب حالو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹیج کا ذرا ماحول صحیح کر لیا جائے یہ افراد افریق کا ماحول آپ لوگ درست کر لیں مائک تو ماشاءاللہ جائے سے میرے بہت ہی عزیز دوست بابو آزمی صاحب اور جہانا گنجی صاحب ان لوگوں نے مجھے بڑی حسرت کے ساتھ مدو کیا میں سنا تھا کہ جہانا گنج کے لوگ بہت دعاوں سے محبتوں سے نمائجتے ہیں بھائیہ چھوڑ لیجئے بسی پر مائکو میرے بڑے بھائی تابیس رہنگ سا بیٹھے ہوئے ہیں میرا نام تو پوسٹر میں نہیں ہے لیکن جب محبت سے بلایا جائے تو اس سے پڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ہے بابو آزمی صاحب آپ کے میڈیا کے ذریعے ایک چار مصر حاضر کرتا ہوں بطوری خاص ملاحظہ کریں دیکھیں گے چار مصرح حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں سجا کر تاق پر قرآن تابیس بھائی یہ آپ کے لئے کہ سجا کر تاق پر قرآن تلاوت بھول بیٹھے ہیں کیا بات ہے سجا کر تاق پر قرآن تلاوت بھول بیٹھے ہیں حوث ہے مال و دولت کی عبادت بھول بیٹھے ہیں کیا بات ہے حوصہ مال و دولت کی عبادت بھول بیٹھے ہیں حسد کی آن کیسی یہ لگی ہے ہر طرف ساحل فقط نفرت ہی نفرت ہے محبت بھول بیٹھے ہیں محبت بھول بیٹھے ہیں میں حاضر کرتا ہوں یہاں سے بجپوری چار مصر حاضر کرتا ایک بار قلب کرتا ہے تو سبحان اللہ جی ماشاءاللہ میں حاضر کرتا ہوں چار مصر بجپوری کے بطوری خاص ملائزہ کریں کہ بندہ بریبہ ہی لمبی دہریہ اچھا لگا سبحان اللہ بول دو کہ بندہ بریبہ ہی لمبی دہریہ ہی لمبی دہریہ بندہ بریبہ ہی لمبی دہریہ مولا شہریہ مولا شہریہ آقا کا کیسے دیکھیں مولا شہریہ مولا شہریہ ایسا ایسا ایک نید دہتا ایسا ایک نید دہتا اکھیان میں دیدہ ایسا ایک نیدہ ایک نیدہ بریبہ ہی لمبی دہریہ مولا شہریہ مولا شہریہ اسی محبتوں کے ساتھ ملایزہ کر لیں اس لیدہ مولا شہریہ مولا شہریہ یہ مہتی کا برہتنے پیمبر کے گھرے کی نشانی ملی ہے یہ ٹوٹی چٹائی یہ مہتی کا برہتنے پیمبر کے گھرے کی نشانی ملی ہے یہ ٹوٹی چٹائی یہ مہتی کا برہتنے پیمبر کے گھرے کی نشانی ملی ہے شاہ زمانہ کا رتبہ تو دیکھو جسے ایک کتاب آسمانی ملی ہے ماشاءاللہ ناظر میں مشارہ انہوں نے اپنی محبتوں سے نمازا میں ایک شیر حاضر کرتا ہوں نوجوانوں کی حوالے سے اچھا لگتا اپنی دعاوں سے نمازیے گا کی عذابِ لہدے سے بچائے گی تمہیں کو یہ جنت میں گھرے بھی دلائے گی تمہیں کو عذابِ لہدے سے بچائے گی تمہیں کو یہ جنت میں گھرے بھی دلائے گی تمہیں کو عذابِ لہدے سے بچائے گی تمہیں کو یہ جنت میں گھرے بھی دلائے گی تمہیں کو خدا کی عبادت میں اس کو گزاروں تمہیں جو تمہیں نوجوان جو جوانی ملی ہے خدا کی عبادت میں اس کو گزاروں تمہیں نوجوان جو جوانی ملی ہے یہ ٹوٹی چٹائی یہ میٹی کا پریتنے بہتنے پیمبر کے گھری کی نشانی ملی ہے تابیس شریحان صاحب محمد جعب محمد عبد محمد مجلد علیہ السلام یہاں پر تشرتی پرتا ہے اس کی دعایں لیتا ہوں ایک مطلع اور چند شیر حاضر کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ ملائزہ کرلیں تابیس بھائی پہلی مرتبہ میں جہانہ گنج میں آیا ہوں یہ میری سعادت مندی ہے مائیک اچھا ہوتا تو انشاءاللہ اور امزہ رہتا ہے میں حاظر کرتا ہوں ملاحظہ کریں ایک منہ میں حاظر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ طلب جائیں گے سبھی لوگ جتنے لوگ خاموش ہیں میں سب لوگوں سے میں طلب کرتا ہوں کی اس پر آپ لوگ دعا دیں گے انشاءاللہ میں حاظر کرتا ہوں ملاحظہ کریں ملاحظہ کریں کہ زمیں زمیں سے فلکے تک خودا کا ہے جلیوہ تو حیرت سناتا نگاہ دیکھتا ہے کہ زمیں سے فلکے تک خودا کا ہے جلیوہ تو حیرت سناتا نگاہ دیکھتا ہے تو حیرت سناتا نگاہ دیکھتا ہے اور زراہ پڑ کے کلے ماں تو ایمان لا دے زراہ پڑ کے کلے ماں تو ایمان لا دے ارے بن جا مسلے ماں نے کیا دیکھتا ہے زراہ پڑ کے کلے ساری ارجنے میرے نمبر میں ہی آماتا ہے دیکھیں تابیس بھائی کھاتا کھل چکا ہے ماشاءاللہ بھائی آپ لوگ ذرا سافرا تفری کا ماحول بند کر دیں اگر آپ آزاد بھائی کا ساتھ دیں گے تو یقین ہے یہ امنا دل نہیں امنا کلے جائیں نکال دیں گے آپ لوگ ذرا سا جھوڑ جائیں ہم سے بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگ ذرا سا جھوڑ جائیں بس میں حاضر کرتا ہوں ملا جا کریں میں حاضر کرتا ہوں ملا جا کریں کی زمین سے پھل کے تکے خدا کا ہے جلیوہ تو حیرت سے نادا نے کیا دیکھتا ہے کی زمین سے پھل کے تکے خدا کا ہے جلیوہ تو حیرت سے نادا نے کیا دیکھتا ہے تو حیرت سے نادا نے کیا دیکھتا ہے ذرا پڑ کے کلے ماں مسلمان ہو جائیں یہ پتھر کا بھگیوان کیا دیکھتا ہے ذرا پڑ کے کلے ماں مسلمان ہو جائیں اور رات پاک کا ایک بہت ہی پیارا سا شیر حاضر کرتا ہوں جو مجھے بہت عزیز ہے حاضر کرتا ہوں بزرگ حضرات کی دعائیں مل جائے تو خاکسار کی سعادت مندی میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ نبی کی محبت کو دل میں بسا لے نبی کی محبت کو دل میں بسا لے تو سچی عبادت سے دوبار بنا لے تو سچی عبادت سے دوبار بنا لے تو سچی عبادت سے دوبار بنا لے تو پھر دیکھ لے جا کہ مقام مدینہ او لندن ہو جا آپان کیا دیکھتا ہے تو پھر دیکھ لے جا کہ مقام مدینہ او لندن ہو جا آپان کیا دیکھتا ہے زرا پڑے کی کلمہ مسلمان ہو جا اور یہ آخری شیر میں پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں ملاحظہ کریں کہ حرم کا نمازی کیا بات ہے حرم کا نمازی تو بن جائے ساہلے ماشاءاللہ چیرمن صاحب کی حاضری ہوگئی بہت بہت شکریہ یونس انساری صاحب یوں تو سیاست میں کئی چہرے نظر آتے ہیں لیکن سفاپ کردار والے خوددار ایماندار نیتا بہت کم ملتے ہیں اللہ باقی ان کو کامرانی سے ہم کنار کریں آمین آئیے آپ لوگوں کی سعادت مندی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا خوددار نیتا ملا ہے عزت کرنی چاہئے میں حاضر کرتا ہوں ان اس چیرمن صاحب کی جانے سے ایک سیر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں اور سکندر بھائی بھی بیٹھے ہیں ان کی بھی دعائے لیں دعائے ہیں جی 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 سکندر بھائی بہت بہت شکریہ شکریہ میں حاضر کرتا ہوں کہ حرم کا نمازی تو بن جائے ساہلے حرم کا نمازی تو بن جائے ساہلے یقینن منور تیرا مقدر ہرم کا نمازی تو بن جائے ساہلے یقینن منور ہے تیرا مقدر حرم کا نمازی تو بن جائے ساہلے یقینن منور ہے تیرا مقدر اگر دیکھنا ہے اگر دیکھنا ہے تو قرآن دیکھیں اگر دیکھنا ہے تو قرآن تو قرآن دیکھیں حرم کا نمازی تو بن جائے ساہلے یقینن منور کو اب تو تیرا مقدر ہرم کا نمازی اگر دیکھنا ہے تو قرآن دیکھیں یہ غالب کا دیوان کیا دیکھتا ہے حرم کا نمازی جائے ساہلے نے دیکھے غالب کا دیوہ نے کیا دیکھتا ہے ایک ہم کھڑا دو بن پڑھ کے میں زحمت تمام تاریخ عمر صاحب پڑھئے بھائی اصلاح کے طور پر ایک نظم کہی تھی میں نے وہ نظم و اندوز چیرمین صاحب جو چیرمینی کا جنہوں لڑنے والے اللہ پاک ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے میں ایک نظم ان کے حوالے سے حضیر کرتا ہوں بطوری خاص ملاحظہ کریں ارشاد تاریخ عمر صاحب دیکھئے گا پڑھئے بھائی بہت خوب اے مسلمانو تو سچے مسلمان بنو اے مسلمانو تو سچے مسلمان بنو اے مسلمانو تو سچے مسلمان بنو بندگی دل سے کرو خلد کے مہمان بنو اے مسلمانو تو سچے مسلمان بنو یہاں سے بند حضر کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ اپنا ہی کر کے یہ نقصان چلا جاتا ہے کہ ایک بند پر ایک بھی سرپت ہو جا جاؤں گا کہ اپنا ہی کر کے یہ نقصان چلا جاتا ہے لے کے دوزب کا یہ سامان چلا جاتا ہے رب کا دھکرا کہ یہ فرمان چلا جاتا ہے مر کے دنیا سے مسلمان چلا جاتا ہے آپ کون مولا کے نگہبان بنو اے مسلمانو تو سچے مسلمان بنو اے مسلمانو تو سچے مسلمان بنو آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانوں سے دور ہیں اس لئے مصیبتیں کسے کئیسی مصیبتیں آتے ہیں ایک بند حاضر کرتا ہوں بابو بھائی بطور خاص ملاحظہ کریں میرا دوز جاہزہ ہے جہانا گنجی آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہوں ملاحظہ کریں کہ کئیسی آئی ہے مصیبت یہ ہمارے سر پر کئیسی آئی ہے مصیبت یہ ہمارے سر پر اپنی اس قوم کا رکھا ہے گلا خنجر پر کئیسی آئی ہے مصیبت یہ ہمارے سر پر اپنی اس قوم کا رکھا ہے گلا خنجر پر حاضری بھول کے دیتے نہیں اس کے در پر رحمتیں کس لیے اتریں گی ہمارے گھر پر حاضری بھول کے دیتے نہیں اس کے در پر رحمتیں کس لیے اتریں گی ہمارے گھر پر اپنے ایمان سے اسلام کی پہچان بنو اے مسلمان نو تو سچ مسلمان بنو اے مسلمان نو تو سچ مسلمان بنو ایک بند پڑھ کے میں اپنی جگل لیتا ہوں اپنی خامیاں اپنی کمیاں ڈھوڑیے کہ کس لیے مصیبتیں آ رہی ہیں اہل ایشٹیج کی دعائیں چاہتا ہوں جمشو دنور صاحب سبھی لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں آخری منت پڑھ کے زحمتیں تمام ملازہ کریں ملازہ کریں کہ اپنی خامی ہی کو تطولو تو کوئی بات بنے اچھا لگ رہا ہے تو سبحان اللہ ایک بار بول دی اتنی خاموسی تو صرف قبرستان میں ہی ہوتی ہے میں حاضر کرتا ہوں ملازہ کریں کہ اپنی خامی ہی اپنی خامی ہی کو تطولو تو کوئی بات بنے ایسا ہی ایمان بناؤ کہ عدو کا پھوٹھے اپنی خامی ہی کو تطولو تو کوئی بات بنے ایسا ہی ایمان بناؤ کہ عدو کا پھوٹھے کیسے امداد مسلمان خودا تیری کرے بات مانو جو کھوٹا کی تو تمہاری بھی سنے بات مانو جو کھوٹا کی تو تمہاری بھی سنے تم ابو بکر عمر ہے در عثمان بنا اے مسلمانو تو سچ مسلمان بنا اے مسلمان نو کو سچ مسلمان بنا بندگی دل سے کرو خلد کے مہمان بنا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ